بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج پانچ جون دوہزار بیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا وہ کوئی معمولی چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ ایک کٹی ہوئی درخت کی شاخی کیوں نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کی حق تلفی سے بچائے آمین اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شہر آگے لازمی کر دیگا تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں سعودی عرب سے گئے ہوئے وہ تمام پاکستانی شہری جو چھٹی پر گئے ہیں آپ تمام حضرات کو ایک اہم اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستانی سفارت خانے سے جب رابطہ کیا گیا کہ یہ جو پاکستانی افراد اس وقت مملکت سے باہر چھٹی گزارنے گئے ہیں ان کے ویزے ختم ہو گئے ہیں اور ان کے کہیت تک بعض افراد کے تو اکامے بھی ختم ہو گئے ہیں اب ان کا کیا بنے گا سفارت خانے کی ویب سائٹ پر اور مختلف فیس بک کے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ اس پر آلڈی ہم نے کچھ اہم معلومات تمام پاکستانیوں کے لئے شیئر کر دی تھی کہ اس وبائی مرز سے متعلقہ جو بھی اہم اقدامات ہیں جب تک یہ فانیلائز نہیں ہوں گے سعودی حکومت کی جانب سے اعلامیہ بقیدہ جاری کر کے تمام ویزے اور اکامے اپ ڈیٹ کیے جائیں گے لہٰذا اس وبائی مرز کو کنٹرول ہونے تک سبر کرنا ہوگا اور جیسی حالات نارمالائز ہو جائیں گے سعودی حکومت انشاءاللہ اس بارے میں کوئی تازہ ترین لاعمل اختیار کرے گی تاکہ وہ افراد جو کہ اس وبائی مرز کی وجہ سے فلائٹ بند ہو جانے کی وجہ سے اپنے ملکوں سے واپس نہیں آ پائے ان کے لئے کیا ترتیب کی جائے گی لہٰذا انتظار کریں اور دعا کریں تاکہ اس وبائی مرز کا خاتمہ جلد از جلد ہو سکے مکہ تل مکرمہ میں وبائی مرز کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے پاکستانی ڈاکٹر نعیم خالد چودری جانبک ہو گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِيُونَ نعیم خالد چودری سنتالیس سال کے تھے اور اس موزی مرز کے خلاف لڑنے والے پہلے پاکستانی ڈاکٹر تھے جو کہ جان کی بازی ہار گئے ہیں سعودی محکمہ صحت نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مکہ ہرہ جرنل ہسپٹل میں وبائی مرز کرونا کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے ایک پاکستانی ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا ہے اس وقت بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز اس موزی مرز کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر نعیم خالد چودری مکہ تلمکرمہ کے ہرہ جرنل ہسپٹل میں سرجن کے طور پر کام کر رہے تھے ان کے علاوہ ان کے تین بیٹیوں اور بیوی میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جو کہ بہت افسوس ناک خبر ہے اللہ رب العزت اس پوری فیملی کو صحت اطاف فرمائے کیونکہ وبائی مرز میں جیسے بتا رہا ہوں دوستو دوبارہ سے شدت اختیار کر رہا ہے بہت احتیاط کریں ڈاکٹر نعیم کی اہلیہ ڈاکٹر طوبہ بھی اسی ہسپٹل میں کام کرتی ہیں اس سہانے پر پوری پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی سفیر نے دکھ اور تازیت کا اظہار کیا ہے پاکستانی سفارت خانے نے ان کے اہل خانہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے آپ سب سننے والے بھی اس چینل سرات مستقیم کے توسط سے ایک ازارش ہے کہ ڈاکٹر نعیم کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی بیوی اور بیٹیوں کو جلد صحت کا معاملہ عطا فرمائے کیونکہ اس طرح سے پوری فیملی ہی اس وبائی مرز کی لپیٹ میں آ گئی ہے سعودی ریسرچ سینٹر کی جانب سے سعودی لیبر مارکٹ پر وبائی مرز کرونا کے اثرات پر مشتمل ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق چوبیس شعبوں کے ملازمین اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں ان چوبیس ملازمین میں انتالیس فیصد سعودی شہری اور ترنوے فیصد غیر ملکی افراد کے بیروزگار ہو جانے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں یہ کون سے شعبے ہیں اس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ ان شعبوں میں سنت یعنی انڈسٹریز ہول سیل کا کام ریٹیل کا کام ٹرانسپورٹیشن کنسٹرکشن کا کام تعمیرات اور ہولڈنگ کا کام تفریحات اور فنون لطیفہ میں بیروزگاری کا اثر سب سے زیادہ پڑے گا زراد کا کام وارچر کمپنیز الیکٹریسٹی کی کمپنیز اور انفارمیشن ٹکنالوجی یعنی آئی ٹی اور ٹیلی کمینکیشن تعلیمی ادارے اور دیگر سرکاری ملازمین اس بہران میں سب سے کم متاثر ہوئے ہیں لہٰذا ان ملازمین کی ملازمتوں پر منفی اثرات کم سے کم پڑے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ان پر اثرات کم پڑنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہولسل ٹرانسپورٹیشن ہولڈنگ اور تفریہات اور دیگر جو شعبیں میں نے آپ کو گنائے ہیں ان پر جو غیر ملکی اور سعودی شہری کام کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ چھانٹی ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے سعودی وزارت تجارت کی جانب سے ماسک کی قیمتوں میں اضافے اور زخیرہ اندوزی کے خلاف چھاپا مار مہم میں بہت ساری دکانوں اور صدلیہ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے وزارت تجارت نے ہدایت جاری کی تھی کہ طبعی ماسک کی قیمتوں میں کسی صورت میں اضافہ نہ کیا جائے تاکہ ہر شخص اسے بہ آسانی خرید سکے وزارت کو مہنگے ماسک فروت کرنے کے لیے آٹھ سو پچیس ہزار شکایت محصول ہوئی تھی مہنگے داموں ماسک فروت کرنے کی سب سے زیادہ شکایت ایک سو چورنوے ریاد ریجن میں ایک سو سٹھ سٹھ مکہ ریجن میں مشرقی ریجن میں بھی ایک سو دو خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوئیں اس طرح سے بہت سارے شہروں میں بہت ساری دکانوں اور صدلیہ کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جو کہ لوگوں کو مہنگے داموں ماسک بیچ رہے ہیں جو کہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے دوستو اگر آپ کو بھی کوئی اس طرح کی خلاف ورزی نظر آتی ہے تو وزارت تجارت کا ہیلپنگ نمبر وان نائن ڈبل جیرو ہے اور بلدیہ کا نمبر یاد رکھیں نائن تھری فور ہے اس پر آپ فورن کمپلین کریں اور ثبوت اپنے پاس رکھیں لازمی طور پر بلدیہ کا ادارہ اور وزارت تجارت ایسی دکانوں کے خلاف کاروائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں سعودیر کی تمام مساجد میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی جائے گی نماز جمعہ جامعہ مساجد کے علاوہ دیگر چھوٹی مساجد میں بھی ادا کی جائے گی تاکہ لوگوں کا رش نہ ہو اس سے پہلے گلی محلوں کی چھوٹی مساجد میں نماز جمعہ کی ادایگی پر پبندی لگی ہوئی تھی وزارت اسلامی امور نے مساجد کے آئیمہ کو ہدایت کر دی ہے کہ جمعہ کا خطبہ اسلامی امور کی جانب سے تیار کردہ ہی دیا جائے گا یہ خطبہ کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے لئے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے لئے ہوگا اس طرح مدینہ منورہ کی مسجد شہدہ کو بھی نمازیوں کے لئے کھول دیا گیا ہے مدینہ منورہ میں واقعہ اس مسجد کے قریب غزو اہد کے شہدہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی قبریں موجود ہیں وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے بچوں کا مساجد میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا لہٰذا بچوں کو کسی صورت میں ساتھ نہ لائیں سعودی سیکیورٹی اداروں نے تمام غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کو کہا ہے کہ وہ کرفیو کی خلاف ورزی پر لگائے جانے والے جرمانے کو چیلنج کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں اس اعتراض اور چیلنج کرنے کے لئے ہر علاقے میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جسے یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ خلاف ورزی پر کیے گئے اعتراضات کو نبٹا سکیں جس شخص کو یہ خلاف ورزی پر کیے گئے جرمانے پر اعتراض ہو وہ اس کمیٹی سے لازمان رابطہ کرے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی ضرورت کے وقت کرفیو پرمنٹ لے کر باہر نکلے تھے مگر اس کے باوجود ان پر جرمانہ آئیت کر دیا گیا ہے اسی سلسلے میں یہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں تاکہ عوام کو مزید مشکلات سے بچایا جا سکے قسیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے پانچ غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ مختلف مذروں پر چوری کرنے کی وارداتوں میں ملوث تھے پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مخصوص افراد ایک خاص ٹائم میں مذروں پر چوری کی وارداتیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں ان کے بارے میں نشاندہی کی گئی اور ان پانچوں کو گرفتار کر لیا ہے جن کا تعلق سوڈان سے ہے یہ پانچوں غیر ملکی جن کا تعلق سوڈان سے ہے یہ بکریاں بھیڑیں جو کہ مارکٹ میں اس وقت کافی ان کی ڈیمانڈ ہے انہیں چوری کر کے وہاں بیچتے تھے سعودی میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعہ پانچ جون کو سعودی عرب کے چار علاقوں میں گرد چم کے ساتھ بارش ہوگی بارش سے پہلے گرد و گبار کے توفان سے حد نگاہ بہت زیادہ متاثر ہوگی یہ بارشیں جزان اسیر بہا اور مکہ تل مکرمہ میں تسلسل کے ساتھ ہوں گی جبکہ گرد علود ہوائیں ان چاروں شہروں کے علاوہ بحر احمر کا پورا مغربی ساحل متاثر ہوگا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مشرقی ریجن ریاض قسیم حائل اور مدینہ منورہ کے بہت سارے علاقوں میں گرد علود ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے ان تیز رفتار ہواؤں سے سمندر کی لہریں ڈیڑھ سے ڈھائی میٹر اونچی ہو جائیں گی دفاع مدین نے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں سے درخواست کی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں موسم غیر مستحکم رہے گا لہٰذا نشے بھی علاقوں وادیوں اور تراکی سے پرہیس کیا جائے جمعیرات کو جزان ریجن دن بر بارش کی لپیٹ میں رہا العاردہ کمشری میں بارش کے دوران بجلی گرنے سے ایک سعودی شہری اور اس کے بہت سارے اونٹ ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں